یوکرین کی یوکرین کے دوسرے سب سے بڑے شہر خارکیب پر قبضے کی لڑائی سب سے بھیشن دور میں پہنچ گئی ہے روس کی بسائلوں نے خارکیب کا سمول ناش کرنا شروع کر دیا ہے حملوں کا شکار صرف یوکرین کی فوج نہیں ہو رہی بلکہ روس کی اور سے رہاشی علاقوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے خارکیب کے سپر مارکٹ پر روس کی بمباری میں چودہ سے زیادہ لوگوں کی جان چلے گئی پیسٹ سے زیادہ لوگ زخمی ہو گئے تصویریں بھیاوے ہیں بموں کی گون جتنی دور اور دیر تک سنائی دیتی رہی کہ لوگوں کے کان سن ہو گئے ایک کے بعد ایک گرے بمبوں نے تباہی مچا دی آسمان کالے دھویں سے پٹ گیا اپرا تفری مچ گئی لیکن کتنے بھاگتے اب تک جو یکرین کی اور سے جو ریپورٹ دی گئی ہے اس کے مطابق چودہ سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے شالیس سے زیادہ لوگ گھہل ہیں فائر برگیٹ فل موڈ میں ایکٹیو ہے حال کے دنوں میں ریائشی علاقوں میں کیا گیا یہ روس کا سب سے بڑا حملہ ہے حملے کی ڈیٹیل دیکھنے سے پہلے اس کی لوکیشن سمجھ گئے اور روس نے اسی جگہ حملہ کیوں کیا اسے بھی جان لیجئے روس یکرین سیما سے صرف چالیس کلومیٹر دور خارکیف کا سپر مارکٹ شنیوار یعنی چھٹی کا دن تھا یدھ سے حلکان دیش یکرین کے لوگ بڑی تعدات میں سپر مارکٹ پہنچے تھے لیکن تبھی آسوان سے بم برسنے شروع ہو گئیں دیکھتے ہی دیکھتے پورا سپر مارکٹ دھو دھوکڑ جل اٹھا دھیان دینے والی بات یہ ہے کہ روس نے اب تک اس حملے کی پشتی نہیں کی ہے ویسے بھی روس ہمیشہ سے ریایش علاقوں پر حملے کا آروپ کو نکارتا رہا ہے لیکن تصویریں اس کے اولٹ کہانی بیان کر رہی ہیں 48 گھنٹے میں روس کا خارکیف پر یہ دوسرا بڑا حملہ ہے 10 مائی کو خارکیف کے خلاف روس کے ابھیان میں اب تک 100 سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے 165 سے زیادہ لوگ گھائل ہو چکے ہیں یکرین کے راشپتی ولدمیر زیلنسکی نے زگھٹنا کو روس کی نیش حرکت کرار دیا ہے زیلنسکی نے ویڈیو سندیش میں جو کہا آپ بھی سنیے خارکیو روس کے لیے رڑنیتک روپ سے بہت اہم ہے ید شروع ہونے کے کچھ مہینوں بعد ہی روس نے خارکیو پر قبضہ کر لیا تھا لیکن زیلنسکی کی فوج نے فائٹ بیک کیا اور روس کی فوج کو پیچھے ہٹنا پڑا دو سال پہلے ہوئے ید میں یہ پتن کی سب سے بڑی ہار میں شامل تھا روس تبی سے خارکیو کے خلاف موڑ چک خولے ہوئے ہیں اب روس نے حملے کی رفتار کئی گناہ بڑھا دی ہے دس مئی کو روس کی سینا خارکیو میں ایک کلومیٹر تک اندر گھس گئی اس کے بعد زیلنسکی نے سینا سے یکرینی لوگوں کو باہر نکالنے کا عدیش دے دیا ساتھی زیلنسکی نے سبھی ریزرف سینکو کو واپس بلا لیا تاکہ خارکیو میں سینا کی طاقت کم نہ پڑے دوسری اور دو ہزار بائیس میں ملی ہار کے بعد روس کا پلان ہے کہ وہ ہر حال میں خارکیو پر جیت حاصل کرے روس نے خارکیو کے خلاف موڑ چا اس وقت کھولا ہے جب یکرین ہتھیاروں کی کمی کا سامنا کر رہا ہے پششیمی دیشوں سے ملنے والے ہتھیار روس کی سینکو روک پانے میں سنکھیا کے لحاظ سے کم پڑ رہے ہیں زیلنسکی بار بار یہ دہرا رہی ہیں کہ انہیں پششیمی دیشوں سے او سنوپات میں مدد نہیں مل رہی ہے جتنا کی انہیں چاہیے دوسرے شبدوں میں کہا جائے تو روس پر آکرمن کر کے کبزائی زمین کو واپس حاصل کرنے کے زیلنسکی کے پاس جو ہتھیار ہیں وہ کافی نہیں ہیں یکرین نے حال ہیم امریکہ سے ملنے والے ہتھیاروں میں ہوئی دیری کا بھی حوالہ دیا ہے اب زیلنسکی وہی بات پھر کہہ رہے ہیں sistem رہے ہیں جب這個巨ل جب رسیلہ کی ترہورت لمنے ہیں انہیں خacleifierها دو ناشیخ کردونی میں گووریمو پرو تے یک بکوالن نیدو پوستیتی پودیبنی تروریسٹیشنی خوداری زیلنسکی کو نیٹو نے جتنے ہتھیار دینے کا اعلان کیا ہے کیا یکرین کو اتنے ہتھیاروں کی سپلائی ہوئی اس کی ڈیٹیل آپ کو آگے دکھائیں گے اس سے پہلے اس کا جواب جاننا بہت ضروری ہے کہ روس خارکیف کو ہی تارگیٹ کیوں کر رہا ہے روس کی اور سے خارکیف کو ٹارگیٹ بنانے کے کئی کارن بتائے جا رہے ہیں پہلی وجہ راجتانی کیف کے بعد خارکیف یکرین کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے دوسری وجہ یہ روس کے بارڈر سے چھالیس کلومیٹر ہے ایسے میں خارکیف حملہ کرنا زیادہ آسان ہے تیسری وجہ مانا جا رہا ہے کہ خارکیف پر عدکار جمانے کے بعد کیف کی رہا تھوڑی آسان ہو سکتی ہے اس لیے روس ایک گیٹوے بنانے کے لیے خارکیف کو نشانہ بنا رہا ہے چوتھی وجہ خارکیف اور اسی کے ساتھ اس بلٹن میں فی الحال کے لیے بس اتنا ہی تمسکار